مانو کتنا بیار اس لائے میں مجھے پیتے تھے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی ہوگا ہاں دوسرے لوگ جو ہے نا وہ بہت کوسٹن کرتے ہیں ٹیڑے میڑے طریقے سے آتے ہیں اس نا اس پہ ٹوپک پہ تو کہتے ہیں آپ کے پاپا آپ کی ماما کو کچھ نہیں کہتے ہیں آپ کے مام پاپا میں لڑائی نہیں ہوتی آپ لوگوں کا بھائی نہیں ہے آپ لوگ ابھی تک ساتھ رہ رہے ہو تو وہ اس طرح سے ایسے کوسٹن کرتے ہیں اسے کیسے بھیجتے ہو اس کے بل میں بسے میں بول کے دکھاؤ اے نا جیل نکل میں بل میں اور ان کو کیا بولتے ہو وہ جو آپ کی سسٹر تھی پاپا کی بلی پاپا کی بلی پاپا سے کو جلدی آجو کہ میں انٹرویو لے رہی ہوں پاپا سے کو جلدی آجو کہ میں انٹرویو لے رہی ہوں پاپا کی بلی آئی اٹھو سے ہندیے کھان کے جاؤ پاپیشن ڈیش اسلام علیکم ناظرین پیسپل پاکستان کے ساتھ میں ہوں تیبہ آوان میں مجود ہوں آج مانو موم کے ساتھ جس کو آپ نے ٹک ٹاک پر بہت زیادہ دیکھا ہوگا جو اپنی اولاد سے ایک طرح نصیحت کرتی ہے جھوٹنی بولنا جوتے کو نہیں توڑنا کافی زیادہ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جوتے والی اور یہ وہ دکان دار تھا جس نے پندرہ سو میں ان کی چپیڑ سے ڈر کے جوتا بھی دیا تھا تو آپ کو کیسا فیل ہوا تھا جب انہوں نے آپ کو ڈرائیا تھا وہ سبسکرپٹیڈ تھا تو مجھے کچھ پہ فیل نہیں نہیں آپ کو ایک دم ویسے فیل نہیں آئی کہ ایک حق آپ کے پاس آ رہا ہے اور اپنے بیٹے کو چپیڑ مار کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے میں نے پیچھلی دکان پہ پندرہ سو کی دیکھی تو آپ نے فورا کہہ دیا ہے ہاں بھجیے پندرہ سو میں لے لیں نہیں کیوں اور ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو کر رہی ہوتی ہیں زیادہ شوق ہے ویڈیو کرنے کا ہاں مجھے شوق ہے ویڈیو کرنے کا تو آپ کو انسی کلاس میں پڑھتی ہیں اسلام علیکم ماں کے لال کالے پیلے لیلے چٹے والیکم اسلام کیا حال آپ کا میں ٹھیک ہوں ریال لام اکرہ کرم اکرہ یعنی واقعی لوگ جو کہتے تھے وہ سچ ہے کہ آپ لڑکی ہو جی جی نا جی اب ہم بات کریں گے ان کی سسٹر سے جو اس سارا سسٹم انہوں نے اپنا نیا کونٹینٹ ان کی سسٹر نے نکالا جو ان کی کیمرہ ہے میں بھی ہے لیکن کیمرے میں بنہی آتی تو اب ہم باقی سارے جو ویڈیو کا امانوں کا سارا کریکٹر جو ہے ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم والیکم السلام یہ آپ کا نام انسا اکرم انسا آپ نے فرسٹ اف آل تو یہ ہے کہ ادھر ٹک ٹک پہ آنے کا کیسے سوچا اور کب سوچا یہ دو سال پہلے کی بات ہے پہلے تو میں پتا بھی نہیں تھا کہ ٹک ٹک کیا ہوتا ہے تو پاپا ایک دن آیا اور پاپا نے کہا یہ کوئی ایپ ہے یہ نا ہمارے ماں پہ بہت لوگ استعمال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس سے ارننگ ہوتی ہے تو میں نے کہا اگر ارننگ ہوتی ہے تو پھر ہم بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے حالات نہ تھوڑے ویسے تھے اور اب بھی ہیں تو نہ میں نے کہا ارننگ کرتے ہیں دو سال ہم نے اس پہ محنت کی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اب تو پتا چلا کہ ارننگ نہیں ہوتی یہاں سے صرف فیم ملتا ہے جب آپ نے سٹارٹ میں اپنا کنٹینٹ نکالا تو آپ نے کیا کنٹینٹ نکالا تھا مانو والا تو کریکٹر ابھی آیا ہے پہلے ہمارا کوئی کنٹینٹ نہیں تھا ہاں اس سے پہلے کنٹینٹ تھا وہ تھا رضیہ والا رضیہ کام والی وہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا تو وہ اب اس کے آئی ڈی پر جاتا ہے اور جو مانو والا ہے وہ میری آئی ڈی پر تو آپ دونوں یعنی ڈیفرنٹ آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں ہاں ڈیفرنٹ ہے رضیہ والا جو کنٹینٹ ہے اس کی آئی ڈی کیا ہے اکسا اکرم ٹائم پہلے سے ورک کر رہی ہے آپ نے تو بھی سٹارٹ کیا ہے رضیہ کو بھی ایک ماہ ہوئے اور مانو کو بھی ایک ماہ ہوئے تو آپ کو اپنا کنٹینٹ بنانے کا کب سوجا اور کب آپ نے اپنا کنٹینٹ منتیار کیا فرسٹ کنٹینٹ یہ دو سال لگے جب ہم میں ٹک ٹوک پہ تو تھوڑی تھوڑی سمجھائی کہ یہاں پہ ارننگ نہیں ہوتی سے فیم ملتی ہے تو ہم نے دیکھا لوگوں کو تو وہ اپنا کنٹینٹ بنا رہے تھے تو ہم نے کہا پھر ہم بھی اپنا بناتے ہیں تو ایک ماہ پہلے ہم نے یہ سٹارٹ کیا تو لوگوں کو پسینا رہے ہیں یوٹیوب چینل ہے جی ہے کس نام سے ہے ساگر فیملی سے ساگر فیملی سے تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو علاو کر دیا کہ آپ ٹک ٹوک پر آئیں سب سسٹرز تو سوشل میڈیا پر وارن ہو جی ہمارے پیرنٹس نے ہمیں علاو کر دیا تھا ہمارے پیرنٹس ایسے میرے مام پاپا کے ہمیں ہر پلیٹ فوم پر سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ یہ نہیں کروگے وہ نہیں کروگے انہوں نے ہمیں سپورٹ ہی کیا پاپا تو ابھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ نے جو کرنا کر لو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ کہہ دیا سمجھے یہ بتہی گا کہ آپ فائف سسٹرز ہیں آپ کا کوئی بھائی بغیرہ نہیں بھائی نہیں ہونا تو اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے پہلے تو وہ سب کہتے ہیں ہمیں بیٹا چاہیے ہمیں بھائی چاہیئے لیکن بعد میں جب ہم نے دیکھا نا وہ بڑے ہو کر کیا کرتے ہیں ہم نے جن کو دیکھا انہوں نے سب نے برائی کیا اپنی فیملی کے ساتھ تو اس کو دیکھ کر کبھی بھائی کی ہمیں کبھی محسوس ہوئی نہیں ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے کبھی آپ کے پیرنٹس آپس میں بیٹھے ہیں انہوں نے بات کیا کہ ہماری پاس بیٹی ہیں کوئی بیٹا بھی ہوتا تو شاید ہمارے مالی حلات اس طرح کے نہ ہوتے یا ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا نہیں ہمارے پیرنٹس نے ایسی چیز کبھی نہیں بول رہی کبھی بھی نہیں وہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی ہوگا ہاں دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ بہت کوسٹن کرتے ہیں ٹیڑے میرے طریقے سے آتے ہیں اس پر ٹوپک پہ تو کہتے ہیں آپ کے پاپا آپ کی ماما کو کچھ نہیں کہتے ہیں آپ کے مام پاپا میں لڑائی نہیں ہوتی آپ لوگوں کا بھائی نہیں ہیں آپ لوگ ابھی تک ساتھ رہ رہے ہو تو وہ اس طرح سے نا ایسے کوسٹن کرتے ہیں مجھے لوگ جو ہیں وہ آگ لگاتے ہیں ہاں لیکن میرے مام پاپا نے ایسی بات کبھی کہی نہ سوچا میرے پاپا نے میشہ سے میں یہ ہی کہایا کہ آپ لوگ میری بیٹیاں نہیں ہوں آپ لوگ میرے بیٹے ہو بیٹے ہو یعنی پاپا آپ کے اس طرح بلکل نہیں نیگیٹیو مائنڈ میں نہیں ہے بیٹیوں کو بیٹوں جیسا ہی گھرکتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہے پاپا بابا اچھے ہے آپ کے بہت اچھے ہیں تو اگر آپ فائف سسٹرز جو ہیں میں سے سٹیڈی کس نے کتنی کیا اور کون آگے سٹیڈی کر رہے ہیں ہم دونوں نائنٹ پاس ہیں اور ان سب نے تو ابھی وان وانی پڑھی ہوئی ہے مطلب ان دونوں نے یمنا تو ابھی سکول دیکھا بھی نہیں ہے اس نے تو میں گھر میں ہی ان کو بڑھاتی ہوں گھر میں ہی بڑھاتی ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے نائنٹ پاس کیا آپ دونوں کو کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے دوزار انیس میں نائنٹ پاس کی تھی تو ابھی آپ کو نائنٹ کلیئر کیا ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہم نے دوزار انیس میں نائنٹ کلیئر کی تھی تو ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا دوزار وائس سن آگے آپ نے سٹیڈی کیا سٹارٹ کی ابھی گھر میں ہم تو نا ٹینٹ کا ہی پڑھ رہے ہیں ٹینٹ کا پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی آپ کو کئیتنی انفرمیشن ہے کہ آپ میٹرک 9، 10 دوبارہ کلیئر کر سکتے ہیں اب آپ خالی 10th نہیں کلیر کریں گے آپ دوبارہ سے آپ کا ایک نیا بورٹ تیار ہوگا پہلے 9th کریں گے پھر 10 کریں گے مطلب 2 years آپ کے اور ویسٹڈ ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا ابھی پتا لگا ابھی پتا لگا کہ آپ کو پہلے پتا تو کیا آپ میٹرک کلیر کرتی پہلے پتا ہوتا تو کیا ہم نے اپنی study continue ہی کرنی تھی لیکن پھر حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ چھوڑنا پڑا تو یہ بتائے گا کہ آپ نے نائن تا کیا آپ کے یہ جو مالی حالات کب سے خراب ہوئے یہ ہمارے مالی حالات اتنے خراب نہیں تھے یہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے تب سے بہت زیادہ خراب ہوئے تو آپ کے فادر کیا کرتے ہیں میرے پاپا ڈرائی کلینر ہے شوپ ہے دھو بھی اپنی ہے یا رنٹ پہ ہے رنٹ پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم ساگر فیملی میں موجود تھے جو مانو موم کے نام سے کافی مشہور ہیں کیا آپ نے دیکھا ہوگا مجھے میرے کہ آپ نے بہت ساپسند کرتے ہوں پڑھتے ہیں مانو موم کی جانب مانو موم سے پوچھتے ہیں کہ یہ موم کا کریکٹر کیسے لے کر رہی ہے السلام علیکم ماللیکم اسلام کیسی ہو مانو ملکو تھکھو ملکو تھکھو یہ کیا کہہ رہے ہو کچمینی ہاں؟ کچمینی بس ہی ہے دو دیکھ رہی ہے کہ آپ کے لئے دلائی ہوں بس دو چور باتیں بس آپ سے اور کرنی ہے اس کے بعد آپ کو بہن سے بات کروں گے صرف دو باتیں صرف دو باتیں ہاں بس دو اس کے علاوہ نہیں کروں گے پکا ٹھیک ہے ہاں میں چلے جاؤں گے پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گے مجھے یہ بتاؤ گی آپ کو دبٹا کرنا کس نے سکھایا ماما کیسے خود کر سکتے آپ دبٹا کر کے دکھاؤ گے کانوں کے بیچے کیسے کرو گی کانوں کے بیچے کرو اب یہ کون تیار ہو گیا مانو مام ناگن کون ہے تو جو ویور جس طرح اپنی مزمان دیب آوان کو اجازت دیں ان کو سپورٹ کریں تاکہ ان کی یوٹیوب پہ یوٹیوب کیا بتایا تھا ساگر فیملی ساگر فیملی یوٹیوب چینلوں کو سبسکرائب کریں ٹک ٹک کو بھی فولو کریں لائک کریں ان کو سپورٹ کریں اس طرح مجھے دیں اجازت اللہ حافظ